آسٹریلیا کی مہان لیکسپینر شین وان کا شکروار کو ہارٹ اٹیک کے چلتے ندھن ہو گیا باون سال کی عمر میں شین وان نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا میدان میں جہاں وان اپنی جادوی لیکسپین کو لے کر چرچہ میں رہتے تھے تو وہ میدان کے باہر اپنے ویوادوں کو لے کر سرکھیا بٹورتے رہے ہیں آج ہم آپ کو وان کی کیریئر سے جڑے ایسے ہی کچھ ویوادوں کے بارے میں بتائیں گے موسیقی کرکٹ جگت کے لئے شکروار چار مارچ کا دن بہت بری خبر لے کر آیا دنیا کے مہانتم لیکسپینر اور آسٹریلیای دگت شین وان کا اکسمیک ندھن ہو گیا صرف باون سال کی عمر میں شین وان نے دنیا کو چھوڑ دیا وان کا ندھن تھائی لینڈ میں اپنے ویلا میں ہوا جہاں وہ پشلے کچھ وقت سے رہ رہے تھے وان کی ندھن نے پورے کرکٹ جگت کو جھگ چھوڑ کر رکھ دیا کچھ دینوں پہلے تک آسٹریلیا انگلینڈ کے بیچ ایشیا سیریز میں کومنٹری کر رہے اور بلکہ شکروار صبح تک ٹویٹ کر رہے شین وان کو لے کر آئی اس خبر سے ہر کوئی ستبد رہ گیا پورا کرکٹ جگت انہیں شردھانچری دے رہا ہے شین وان کا کرکٹ کریئر لگاتار بڑھ رہا تھا اسی کے ساتھ ساتھ میدان پر ان کے کریئر گراف کے ساتھ ساتھ میدان کے باہر ویوادوں کا گراف بھی تیزی سے بڑھتا رہا بات کریں دوہزار تین کی تو وان کو ورلڈ کپ ٹیم کے لیے چنا گیا تھا جب ٹیم ساؤتھ افریقہ پہنچی اور کھلاڑیوں کو ڈوپ ٹیسٹ ہوئے تو شین وان فیل ہو گئے اس کے بعد ویواد کھڑا ہو گیا اور چیمپین ٹیم آسٹریلیا ای کو پورا ٹورنمنٹ اس مہان سپینر کے بینا ہی کھیلنا پڑا وان پر ڈوپ ٹیسٹ میں فیل ہونے کے بعد ایک سال کا بین بھی لگایا گیا تھا حالانکہ بعد میں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر کچھ دوائیاں لی تھی بین کے بعد اس دگت سپینر نے پھر سے انتراشتی کرکٹ میں واپسی کی شین وان کے ساتھ اس ویواد میں ماں کو بھی شامل تھے ان دونوں کھلاڑیوں پر آروپ لگے تھے کہ انہوں نے بوکی کو پچھ اور موسم کے بارے میں جانکاری دی ہے اس کا کھلاسہ بعد میں دونوں کھلاڑیوں نے خود کرتے ہوئے اس بات کو سویکار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سال 1994 میں سنگر کپ کے دوران انہوں نے یہ جانکاری بوکی کو دی تھی وہ ان کی شادی 1995 میں سیمون کیلہان میں ہوئی تھی ان کا یہ رشتہ 2005 تک چلا کیلہان کے ساتھ ان کی تین بچے ہیں مگر 2007 میں وہ پھر ایک ساتھ ہو گئے لیکن کیلہان پھر واپس انگلینڈ لوٹ گئی جب انہیں وان کے افیر کے بارے میں پتا چلا وان نے ابھی نیتری لیز ہرڈے کو بھی ڈیٹ کیا جنہوں نے کرکٹ میں کسی انہیں مہیلہ کے ساتھ سمبند ہونے کے بعد انہیں چھوڑ گیا تھا ایک بریٹش مہیلہ کو لگاتار سندیش بھیجنے کی خبریں سامنے آنے کے بعد وان کو 2000 میں آسٹریلیا کی اپ کپتانے سے ہٹا دیا گیا تھا اس نے اس سمیں ویواہیت ہونے کے باوجود مہیلہ کے ساتھ ابحضر بات کرنے کی بات سوکاری تھی اس طرح ان کا ناتہ ویوادوں سے ہمیشہ جڑا رہا ویشو کے سب سے سفل گیند مازوں میں سے ایک شین وان کی نیدھن سے کرکٹ جگت کو جھگچور کر رکھ دیا آسٹریلیا کے لیے 708 ٹیسٹ ویکٹ لینے والے اس مہان لیکس پینر کے اس طرح اچانک دنیا چھوڑ کر چلے جانے پر کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا ہے فین سے لے کر کرکٹ ٹیم میں ان کے پورو ساتھی اور ویروہ دی کھلاڑی بھی چیمپین گیند باز کی دنیا سے ویدہ ہونے سے شوک میں ہے اور انہیں شدھانج لی دے رہی ہیں